بتانا تو پڑے گا میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان کیا گیارویں کے چھاتر نے کیا پردیومن کا قتل پرکشہ ٹلوانے کے لئے کیا معصوم کا مرڈ کیا کیا اور ہریانہ پولیس نے کنڈکٹر کو کیا پھسایا ہے یہ تمام سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ اب سی بی آئی نے جو جانچ کی ہے اور اس کے بعد جو تھیوری سامنے رکھی ہے اس سے یہ سوال اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ جو ہریانہ پولیس نے جانچ کی تھی اس میں ایک پورا الگ ہی معاملہ تھا جس میں انہوں نے جو بس کا کنڈکٹر تھا اشوک اسے گرفتار کیا تھا اور ایک تھیوری سامنے لکھی تھی لیکن اب سی بی آئی نے جانچ کی ہے اور سی بی آئی جانچ کی مانگ پریوار لگاتار کر رہا تھا پردیومن کا اس سی بی آئی جانچ کے بعد جو تھیوری سامنے آ رہی ہے اس سے سوالوں کی گھیرے میں آ جاتی ہے ہریانہ پولیس کی جانچ اور جو سکول پرشاسن ہیں وہ خاص طور پر گرگاؤں کے ریان انٹرنیشنل سکول میں دوسری کلاس میں پڑھنے والے پردیومن کا چہرہ آپ بھولے نہیں ہوں گے وہی پردیومن جس کی آج سے ٹھیک تو مہینے پہلے سکول کے باثرون میں گلا ریت کر ہتیا کر دی گئی تھی اب جو جانچ ہوئی ہے اس کے بعد جو سامنے آ رہی ہے جانکاری پولیس نے اندیکھا کیا کیا اصلی سی سی ٹی وی فوٹیج یہ بڑا سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے سی سی ٹی وی میں دکھ رہے ہیں پانچ لوگ اور اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو ہریانہ پولیس نے صاف طور پر کیا نظر انداز کر دیا تھا اور اسی سی سی ٹی وی فوٹیج سے اپنی جانچ کو آگے بڑھاتے ہوئے سی بی آئے کیا اس اہم جانکاری تک اب پہنچی ہے جس میں انہوں نے ایک سکول کے ہی چھاتر کو گرفتار کیا ہے پردیومن کی ہتیا کے آروپ میں کیونکہ اس ہتیا نے دیش کو ہلا کر رکھ دیا تھا ہریانہ پولیس نے ہتیا کے آروپ میں سکول بس کے کنڈکٹر اشوک کو گرفتار کیا تھا لیکن اب اس معاملے کی جانچ کر رہی سی بی آئے نے پردیومن کی ہتیا کے آروپ میں سکول کی گیارویں کلاس کے ایک چھاتر کو گرفتار کیا ہے اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جس میں پانچ لوگ دکھائی دے رہے تھے باتھروم کے پاس کا سی سی ٹی وی فوٹیج تھا اب جانکاری یہ مل رہی ہے کہ اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ چھاتر دکھ رہا تھا لیکن اور اسی کے آدھار پر سی بی آئے نے جانچ کو آگے بڑھایا لیکن اسی سی 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 ٹی وی فوٹیج کو ہریانہ پولیس نے نہیں اس طرح سے کھنگالا اور وہ نہیں پہنچی اس جانکاری تک جو کی سی بی آئے جہاں تک پہنچ گئی سی بی آئے کے مطابق آروپی نے پریقشہ رد کرانے اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کیانسل کروانے کے لئے پردیومن کو مار ڈالا سی بی آئے کی جانچ میں ہریانہ پولیس کی بھی پول کھل گئی ہے سی سی ٹی وی میں آروپی کے علاوہ دو اور لڑکے پردیومن کے ساتھ باتھروم کی طرف جاتے دکھے تھے لیکن پولیس نے جان بوجھ کر اس پوٹیج کو چھپا دیا سب سے پہلے آئیے ہم رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر اس پوری مرڈر میسٹری پر بات کریں گے سی بی آئے کی شکنچے میں آئے ریان انٹرنیشنل سکول کے جیارویں کلاس کے شاتر پر معصوم پردیومن کے ہتیا کا آروپ ہے آج سے ٹھیک دو مہینے پہلے آج سیتمبر کو گڑگاو کے ریان انٹرنیشنل سکول کی دوسری کلاس میں پڑھنے والے پردیومن کی اسکول کے باتھروم میں گلہ ریت کر ہتیا کر دی گئی تھی ہتیا کی آروپ میں پولیس نے اسکول بس کے کنڈکٹر اشوک کو گرفتار کیا تھا اشوک نے اپنا چورم بھی قبول کر لیا تھا لیکن پردیومن کے پریبار کی مانگ پر سرکار نے سی بی آئی چانچ کر آئی اور اب یہ ڈراؤنگ ٹک کھڑے کر دینے والی کہانی سب کے سامنے آئی ہے سی بی آئی کے مطابق سکول کی گیاروی کلاس کے چھاتر نے پریقشہ اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگ سے بچنے کے لیے معصوم پردیومن کو مار ڈالا سی بی آئی کی تھیوری کے مطابق آر اوپی چھاتر پریقشہ رد کروانا چاہتا تھا آر اوپی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بھی ٹلوانا چاہتا تھا آر اوپی نے دوستوں سے کہا تھا کہ پریقشہ نہیں ہوگی تیاری بند کر دو ہتیا سے کچھ دن پہلے ہی آر اوپی نے ایک چاکو بھی کھریدا تھا آر اوپی نے ایک دن پہلے دوستوں سے کہا تھا کہ کل اسکول بند رہے گا ہتیا کے بعد آر اوپی نے چاکو کو ٹولٹ کے فلش میں بہا دیا لیکن آر اوپی چھاتر کے پیتا بیٹے کو بے کسور باتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بیٹے کو بھسایا جا رہا ہے سوال کے گھیرے میں رائن اسکول پرشاسن بھی ہے کنڈکٹر اشوک کے پریوار کا روپ ہے کہ اسکول پرشاسن نے پولیس کے ساتھ مل کر بے کسور کنڈکٹر کو پھنسایا تھا ذرا انہوں نے کیا جواب دیا دنیا کے سامنے ہتیارہ بنا دیا دو مہینے سے وہ بیچارہ جیل میں ایڈیا گھس رہا ہے اور ڈی جی پی صاحب اس کے ساتھ ہوئی نائنصافی کے سوال پر پڑی بے شرمی سے کہہ رہے ہیں تو کیا ہو گیا اب پردیومن کے پتا کہہ رہے ہیں کہ انہیں تو شروع سے ہی ہریانہ پولیس پر بھروسہ ہی نہیں تھا پردیومن کے پتا نے اسکول پرشاسن کے خلاف کاروائی کی بھی مانگ کی ہے ہم یہی چاہیں گے اب فردر ریکویسٹ کرنا سی دیا کہ وہ اس ماملے کی اور فردر انویسٹیگیشن کرے اور جن کی بھی لاپروائی یا جن کی بھی انوالمنٹ کی وجہ سے یہ کام ہو پایا یہ گھٹنا ہوئی ہے یا اس بچے نے اس طرح کا کرائم کیا ہے وہ سب کے سب سامنے آئے اور ان سب کے خلاف چارجز فریم کیے جائیں اور ان کو سکت سے سکت ان کے خلاف کاروائی ہو سی بی آئی کیس کو سلجھانے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن اس مرڈر مسٹری میں ابھی بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے کئی سوال ہیں جو لوگوں کے ذہن میں لگتار کون رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا پریقشا ٹلوانے کے لیے ایک چھاتر قاتل بن گیا کیا صرف پی ٹی ایم سے بچنے کے لیے پردیومن کی حتیہ کر دی گئی سی سی ٹی وی میں پولیس کو آروپی چھاتر کیوں نہیں دکھا حتیہ چھاتر نے کی تو کنڈکٹر کی گرفتاری کیسے ہوئی ہریانہ پولیس نے بینا سبو بے گناہ کو کیسے پکڑا پولیس نے کنڈکٹر سے جبرن گناہ قبول کیوں کروایا کتل کا آروپی پہلے سے پردیومن کے بادروم میں چھپا تھا کیا کنڈکٹر کے سامنے چھاتر نے پردیومن کا مردر کیسے کر دیا حتیہ کے بعد آروپی موقعے واردات سے کیسے بھاگا کیا سکول پردیومن کے اصلی کاتل کو جانتا تھا کیا سکول نے گیارویں کے چھاتر کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا یہ وہ دھتکتے سوال ہیں جن کا جواب سی بی آئی کو دینا ہے کیونکہ اس مرڈر میسٹری سے کئی راز سامنے آنے ابھی باقی ہیں جوڑا ریپورٹ زی میڈیا کمام سوال ہیں اور ان سوالوں کے جواب تلاشنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بڑا پینل موجود ہے اس بڑے پینل پر ہمارے ساتھ موجود ہے راجیر جیکلی جو پروکتہ ہیں ہریانہ بی جی پی کے ہمارے ساتھ آر سی جین صاحب موجود ہے رمیش یاند جین صاحب موجود ہے ادھیاک شہر سکول اسوسییشن ہمارے ساتھ نیتیر شروعاستو موجود ہے سدسے ہیں ابھی بھاوک سنگ کی ہمارے ساتھ انوجا کپور موجود ہے منو ویجیانک ہے ہمارے ساتھ اے پی سنگ موجود ہے پورب ندیشک ہے سی بی آئی کے ہمارے ساتھ باقی مہمان بھی جڑیں گے ہمارے ساتھ پردیومن کے پتا اور ان کے وکیل بھی جڑیں گے سب سے پہلے لیکن اے پی سنگ صاحب میں آپ سے شروع بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو تھیوری جو ہریانہ پولیس کی طرف سے دی جا رہی تھی اسے پوری طرح سے پلٹ دیا ہے آج جو سی بی آئی نے جانکاری سامنے رکھی ہے اور سی بی آئی نے جو جانکاری سامنے رکھی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی وہی تو تمام ثبوت اور تتھے تھے تو کیا ہریانہ پولیس پر سوال کھڑے ہوتے ہیں اب جب کی سی بی آئی نے ایک الگ تھیاری دی ہے نمشکار میں پہلے تو کہنا چاہوں گا کہ میں اس کیس سے بہت فیملیر نہیں ہوں تو آپ میں سے جنرل کچھ سوال پوچھیں گے تو میں جرور جواب دے دوں گا پہلی بات تو ہے کہ سی بی آئی نے یہ انویسٹیگیشن جو کی ہے تو یہ انویسٹیگیشن کا ریزالٹ یہ انویسٹیگیشن نہیں کرتے جب تک کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ شور نہیں ہوتے کہ یہ چھاترہ نے ہی اس کا مرڈر کیا ہے اور یہ فرینسک ایویڈنس سی سی ٹی وی ریکارڈ ویٹنسز کنفیشن ریکاوری آف مرڈر ویپن یہ سبھی معاملوں کے ساتھ ہی یہ سی بی آئی نے یہ انویسٹیگیشن کیا ہوئے گا تو یہ تو میں بول سکتا ہوں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہوئے گا کہ جو سی بی آئی نے انویسٹیگیشن کری ہے وہ صحیح انویسٹیگیشن اب رہی موٹیف کی بات مرڈر میں ہر مرڈر میں ایک موٹیف بڑا ایمپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے تو جیسے کی آپ کے ابھی میں سن رہا تھا آپ نے بھی بولا کہ یہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ یا اگزام پوٹ پون کرنے کے لئے کوئی بچے کی ہتھیا کر دے تو یہ تو بڑی بڑا گمبیر بات ہے اور اس کو سوچنا پڑے گا کہ یہ موٹیف تھا یا اس کے پیچھے بھی کوئی اور بات ہو سکتی ہے تو یہ جرور ابھی فردر انویسٹیگیشن میں یہ بات آئے گی مرڈر ویپن بہت ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کی ریکاوری شاید پہلے ہی ہو گئی تھی تو اس کو فرنسکلی جو اکیوز چھاترہ ہے اس کے ساتھ لنک کرنا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ سی بی انہیں ہو سکتا اس کو آلیڈی کر دیا ہوئے گا کہ لنکنگ فرنسکلی the weapon with the accused ایک بات جو پہلے بھی یہ عروشی ہیمراج مرڈر کان میں بھی آئی تھی کہ لوکل پولیس جو ہے وہ میڈیا اور پبلک کے پریشر میں آکے بہت بات انویسٹیگیشن کو ہیسٹی کر دیتی ہے مطلب جلدی بازی میں کر دیتی ہے اور صحیح نتیزے میں نہیں پہنچتی ہے تو ہو سکتا اس کیس میں بھی یہی بات آئی ہوئے اور یہ بڑی دکھت بات ہے اور ہم کو اگزامین کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری سسٹم آف انویسٹیگیشن میں یہ کیا فلو ہے کہ ہم اتنی جلدی میں رہتے ہیں کہ ہم کو ڈیکلیئر کرنا ہے کہ ہم نے اس کیس کو سالز کر دیا یہی بہت اہم بات ہے یہ بہت ہی جور اے پی سنگھ سب یہ کیونکہ اپنے آپ میں بہت اہم بہت اہم بے تکتے کی کام کرنے انویسٹ آدمی کو اریسٹ میری بات سنے جی بولیے بولیے کہ انویسٹ آدمی کو آپ اریسٹ کر کے اس کو کنفیشن کرا دیتے ہیں تو یہ تو بہت ہی دکھت گٹنا ہے اور اس کی جو میں اروشی ہیمراج کیس میں بھی تھا کہ ہم نے دس سال میں یہ لیسن سیکھا نہیں کہ کرائیم سین کو کیسے پریزرف کریں اس کیس میں بھی جیسے کی میں پریس ریپورٹس میں دیکھ رہا ہوں کہ سکول آثورٹیز نے اس کرائیم سین کو بوچ کر دیا تھا شروع میں انہوں نے شاید بلڈ سٹینز وائپ آؤٹ کر دیا یا کچھ کر دیا تو یہ بھی بڑی دکھت بات ہے کہ دس سال کے بعد بھی ہم کچھ لیسنز انویسٹیگیشن میں ابھی تک نہیں سیکھے ہیں یہ آپ میں بہت گمبھیر سوال ہیں اور جو آخر میں آپ نے دو سوال اٹھائے جو جانچ ہے اس کے بارے میں تو ہیں ہی جو سی بی آنے جانچ کی ہے وہ بلکل الگ دشاہ میں ہے جیسے کی ہریانہ پولیس پہلے کہہ رہی تھی اور شروعات میں جو جانچ کی جارہی تھی اس کے تحت لیکن جو دو سوال اٹھائے ہیں اور یہ سوال ہم اٹھا بھی رہے لگا تارے پی سنگھ صاحب جو کہہ رہے اور وہ میں سوال لے کر راجیب جیٹلی جی آپ کے پاس جانا چاہوں گی کہ کچھ نہیں سیکھا ہم نے دس سال میں آروشی کیس ایسا یہ کیس بن جائے گا اگر اس طرح کی ہی ہم کرائیم سین کے ساتھ کھلوار کرتے رہیں گے کیوں سکول پرشاسن کو ایسا کرنے دیا گیا کیوں پولیس نے ایسا کیا پولیس کی کارے پرنالی پر سوال اٹھتے ہیں گمبیر سوال اٹھتے ہیں کیوں کرائیم سین کو پریزرب کرنے کی کوشش نہیں کی گئی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن بہت سینسٹیب میٹر تھا یہ بہت سمبیدن شیل ایک میٹر تھا جس میں بار بار آپ نے دیکھا پہلے کی جتنی بھی ہماری ڈیبیٹس ہوئی ہیں وہ ڈیبیٹس اس بات کو لے کر ہوئی ہیں کہ ایک کنڈکٹر ڈرائیور جیسے سٹاف کو سکول کے پرمائس کے اندر کیسے ایکسس دی جاتی ہے کیوں وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جتنی بھی ہماری انویسٹیگیشن تھی اور وہ انویسٹیگیشن کہیں یا ڈیبیٹس کہیں یا چرچہ کہیں کوئی بھی چرچہ ہوتی تھی پولیس ابھی انویسٹیگیشن کر رہی تھی پولیس نے کہا تھا کہ کسی نے کنفیس کیا ہے پر کنفیس جس نے کیا اس کو انویسٹیگیشن بھی کیا لیکن پولیس نے ساتھ میں ایک اور نہیں کیا تھا پولیس نے اسے پکڑا تھا اور آپ کو یاد ہو اگر یہ تمام ڈیبیٹس آپ کو یاد آ رہی ہیں تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس بس کے ڈرائیور نے بنایا گیا یہ آروپ تو اشوک پریوار لگاتار لگا رہا ہے کہ اس کو مارا پیٹا گیا اس پر دباب بنایا گیا آج ہماری لگاتار ان سے بات ہوئی اور ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا یہ تب اس نے قبول کیا ہے کوئی اس نے خود سے جا کر کنفیس آن ہے آپ نے جو بات کہ کہ ان کے پریوار نے ایک الجام لگایا کہ ہمارے اوپر پریشر بنایا گیا اسی طریقے کا ایک الجام شاید آج جس نے پیتا نہیں بھی لگایا اگر آپ الجام وں کے اوپر جاتے ہیں تو مجھے ہماری انویسٹیگیشن کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہوگی آگے ٹھیک ہے لیکن دشا بلکل الگ الگ ہے جو ہریان پولیس کہہ رہی تھی اس دشا میں جانچ نہیں ہے cvi ki وہ بلکل الگ اور جو سب سے cvi کی جانچ میں cvi نے جانچ کی ہے اور اس چھاتر تک پہنچ ہے لیکن ہریانہ پولیس نے اسی cctv footage سے یہ جانچ نہیں کی دیکھیں بہت چیزیں اگر دیکھا جائے تو loophole تو میں کہوں گی بہت چیزیں رہی ہیں دونوں اگر اس فاکٹر میں بھی میں دیکھوں میں دیکھوں cvi میں cvi arushi case میں بھی تھی اور اس کے اندر court کے اندر وہ corroborate نہیں کر پائی اپنی evidence کو اب اگر ہم دونوں چیزوں کو دیکھیں تو problem یہ ہے 24 گھنٹے بہت اہم مانے جاتے ہیں کسی بھی scene of crime کی investigation کے لیے اور اس دوران پر forensic اور foot ہم اس چیز کو لا کر سامنے اس لیے کھڑا کر رہے بہت جلدی ہے پہلے conductor کا بھی سامنے آگیا اب بچے کا نام سامنے آگیا جب تک کوئی چیز کا ندھارت چیز سامنے نہیں آجاتی ہے بچے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ سیدھا بچے کے اوپر بچے کے اوپر بچے بچے کے اوپر اگر ہم psychology کرتے ہیں پہلی بات جو میرے سامنے آئی سب سے پہلی چیز جو دو لوگ کے اندر ٹارگٹ کری گئی وہ تھی sexual assault ہر چیز کو بہت آسان کر دیا جاتا ہے second pawn pawn دیکھ رہا بچے 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 سائکائٹرک ہیلپ لے رہا تھا اور اس کے آپ کا staff ہے non teaching staff ہے اسے جانے کے لئے یہ سوال تو بنا رہے گا یہ school کی بچے کسی بی ایج گروپ کے بچے ان کے باتروم کو استعمال کرنے کی اجازت کی اس طرح سے جو crime سین ہے اس میں اگر school پریشاسن نے جا کر اسے دھو دیا انہیں صاف کر دیا تو بھی ان کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں وہ سوال ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں نیتی شیوار ستف ہمارے سکول لے کر جو سوال اٹھ رہے ہیں اس میں بھی school پریشاسن گھیرے میں سوال ہو جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میرا یہاں پہ ایک سوڑا سوڑی 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 مان لیتے ہیں کہ cbi کی جانچ جو ہمیں جس دشا میں لے جارہی ہے وہ صحیح ہے تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم شکشا کو کس طرح سے لے جا رہے ہیں کیا یہ صحیح دشا میں شکشا چل رہی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال شکشا کے اوپر ہے ہمیں اب یہ ٹائم آگیا ہے کہ ہمیں جتنے بھی سلیبور ہیں یا the way we teach our children this should be changed اس کو بدلنے کی ضرورت ہے اس کو revamp کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بچے کو exam بھاری لگ رہا تھا دینا اور mudder کرنا آسان لگ رہا تھا کیا ہم یہ مانے کی اس کے اوپر اتنا pressure تھا اتنا torture تھا اس کے اوپر کہ اس چیز کا آسان escape اس نے مانا کی میں پلان کر لیتا ہوں لیکن میں پڑھ نہیں سکتا لیکن لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے منوجہ سے اور تفصیل سے بات کریں گے یہ اگر ایسا کیا ہے اگر ایسا ہے تو اس میں اس کی اپنی individual personality بھی اس میں شامل ہوگی یا اس کو اگر psychiatric help لے رہا تھا تو اس کی اپنی کوئی دکھتے بھی ہو سکتی ہیں جو اس کے پیچھے ہو سکتی ہیں کیونکہ ایسا کتنے بچے کرتے ہیں کہ آپ اگر اگر اگزام سے بہانا یہ اپنے بہت بڑا قدم ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس بات کرنے کے لئے آؤں گے لیکن کیونکہ ہم اس تھیوری کے بارے میں پوری بات کر رہے ہیں اور ہم کنڈاکٹر کے بارے بات کر رہے ہیں تو کنڈاکٹر اشوک جس کو اس کے پورے معاملے میں پہلے گناہ گار سمجھا جا رہا تھا پولیس نے اس کو کنام سب سے آگے رکھا گرفتار کیا تھا اس کا پریوار کیا بتا رہا ہے پولیس نے کیا ان کے ساتھ کیا اشوک کے ساتھ اور اشوک نے پریوار کو بتایا وہ بھی سنیے ہمارے ساتھ بتانا تو پڑے گا میں اس موجود ہیں پردیوم مرڈر کیس میں پکڑے گئے بس کنڈاکٹر اشوک کا پریوار ہمارے ساتھ اس کی پتی ممتہ موجود ہیں ہمارے ساتھ اشوک کے ماما جی اوم پرکاش موجود ہیں اوم پرکاش جی میں سب سے پہلے آپ سے جانا چاہوں گی میں ممتہ جی کی پاس بھی جاؤں گی کیونکہ وہ سب سے پہلے میڈیا کے سامنے آئی تھی اور انہوں نے کہا تا کی پتی نردوش ہے لیکن میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ آج جب یہ نئی تھی سامنے آگئی ہے آج جب پولیس یہ کہہ رہی ہے جس نے ہتیا کی پردیون کی اور اشوک اس کے لئے ذمہ دار نہیں ہے جب یہ خبر پہنچ تب آپ کے پریوار میں کیا کچھ ہوا یہ اچھی بات ہے میڈیا نے محنت کی ہے ہم میڈیا کا ذنبوات کرتے ہیں اور آگے بھی تنیوات کرتے رہیں گے میڈیا جو کچھ کر رہی ہے لیکن جب اشوک کو پکڑا گیا تھا تب آپ کا پریوار ہی صرف یہ کہہ رہا تھا لگاتار کی نہیں اشوک بے گناہ ہے اشوک کو غلط طریقے سے پکڑا گیا لیکن پولیس نے اپنی پوری فیوری سامنے رکھ دی تھی اور اشوک سے قبول بھی کروا لیا تھا پورا گناہ ہاں اشوک کو پکڑا تھا پولیس نے ٹیلی فون وغیرہ کر کے پولیس کو بلایا اور پولیس نے اشوک کو پکڑا ہے اس کو ٹورٹر کیا پردستی انجیکشن وغیرہ بھی دیئے ہے اور قبول کرنے کے لئے مجھے مضبور کیا گیا کیونکہ اشوک سے اب پریوار کی بات میں ملاقات ہوئی ہوگی کیا کچھ اشوک نے بتایا ہم جاننا چاہیں گے وستار سے کی کس طرح سے اسے ٹوچر کیا گیا اس پر کیا پانی میں بھی ہاتھ دلائے گئے اس کو انجیکشن بھی دیا گیا نسے کا پانی ٹھنڈے پانی میں موڑ ہو گیا اس کو مارا بھی اُلٹا بھی لٹکا کے پیٹا گیا اس کو اچھا اور اسی کی کارن سے اس نے کیا سونا مجیسٹیٹ کے سامنے بھی کہانی ایسی تھی کھڑے ہوتے تھے اور آنکھیں نکالتے تھے ڈراتے تھے اس کو اچھا کہ اگر یہاں تو نہ ایسے کہ دیا تو ہم تیرے کو ماریں گے تو اس لئے وہ انہی کی بات بولتا رہا جو یہ بلوائے وہ بولتا رہا اسے کیا کسی طرح دھمکی بھی دی گئی پولیس کی طرف سے دھمکا گیا تھا یا اس طرح سے ٹوچر کیا گیا تھا یا کوئی اسے کسی طرح دھمکی بھی دی گئی تھی دھمکی تو اس کو قبول کر لے ترہ کو سنی بگڑا گا اچھا ممتہ اس سے بھی جاننا چاہیں گے ممتہ آپ لگاتار یہ کہتی رہی کہ آپ کے پتی بے گنا ہے لیکن جس طرح آروپ آپ پتی پر لگا تھا چھوٹے بچے کے قتل کرنے کا آروپ کیا آپ پر بیتی جب آپ نے خبر سنی کہ آپ پتی پر تورچر کر کر بٹوا آیا پولیس وار بتا تھا کہ میں ملنے گئی تھی کہ میرے کو آواز نہ خانے میری صحیح ممتہ بولی آپ اپنی بات بولی ہمیں سنائی دے رہے آپ اپنی بات کہ دیجئے سر میں پہل پھلنے گئی تھی جب انہوں نے بولا تھا کہ میں نے ممتہ یہ کام نہیں کیا اب میرے کو تو تورچر کر رہا ہے میں مار کے آگے ہاں بھر لی میں نے اچھا لیکن آپ کو شروع سے میں یہ کام نہیں کر رہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں شوکنگ